مشن سٹیٹھوٹ جمہو کشمیر کی طرف سے میں اپنے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کا خاص طور کے اوپر فائننس ایکاؤنٹس ایسسٹنس کا سمرتھن کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے یہ دیکھا پچھلے کئی دنوں سے بھاری بارش میں میری بیٹیاں اور بیٹے سڑکوں کے اوپر دربدر ہو رہے ہیں چاہے وہ جمہو ہو چاہے وہ کشمیر ہو ایل جی صاحب آپ یاد کیجئے اسی مہینے آپ سے ملاقات میری ہوئی تھی اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں آپ نے جائی جوا پولیسی لاغو کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن اعلان یا صرف اعلان تک رہ گیا زمین تک کچھ پہنچا نہیں ہے جس کے تصویر آپ میرے پیچھے اور میرے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی جمہو کشمیر کی بیٹیاں میں ان کا درد دیکھ نہیں سکا اور اس لیے آیا ہوں کہ یہ بچیاں سڑکوں کے اوپر پڑی لکھی بیٹیاں ہمارے جگر کا ٹکڑا ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا سڑکوں کے بیٹھ کے اوپر آپ نے رولایا انہوں کو پردان منتری جی آپ نے کہا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہم نے ماں باپ نے بیٹی کو پڑھایا بیٹی کو بنایا لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا آپ نے سڑکوں پہ بٹھا کر کے ہاتھ کرے کر کے میری بچیوں کو رولایا آپ نے ہم نے پڑھایا اور آپ نے سڑکوں پہ بٹھایا اور آج یہ ماں کیا کر رہے ہیں ڈیاست کا ٹوٹنے کا فائدہ ہمیں کچھ نہیں پہنچا پانچ اگس 2019 کے بعد میری بچیاں بیٹیاں تو ویسے ہی پریشانہ بیٹے تو ویسے ہی پریشانہ نوجوان تو بیسے ہی پریشانہ آپ نے جے کے ایسلس بی کی تمام پوسٹوں کو ویڈراؤ کر لیا اس سے تو ہماری دیاست اچھی تھی کب سے کم ہماری سنوائی تو تھی آج ہمیں سنا نہیں جاتا جو سڑکوں کے اوپر آتا ہے نیشنل یوٹھ کورپس رہبرے کھیل ٹیچر جنگلات سہت ہومگارڈ لیسپیوز ویلی ڈیفنس کمیٹیز کے میمبر سب انسپیکٹر کی پوسٹوں کے لیے آپ نے انکوائیری بٹھائی تھی کہیں انکوائیری بٹھائی لیکن جلدی بڑھ یہ نا انکو کب بڑھیں گے آپ ان بچوں کی سیلیکشن لیسٹ کیوں نہیں نکال رہے ہاتھ کڑے کر کے یہ ریزولوشن آج ایل جی صاحب آپ کو بھیج رہا ہوں اور ساتھ میں پردھان منتری نرندر موڈی جی اور گرہ منتری جی کو بھی بھیج رہا ہوں سارے ہاتھ کڑے کر کے کہ ہماری سیلیکشن لیسٹ فائنینشل ایک آنٹس کی جلد سے جلد نکالی جائے وہی وارڈ سیلیکشن لیسٹ